کینٹ پولیس نے چوری کی یوجنا بناتے ہوئے چار ابیوکتوں کو گرفتار کیا ہے جس کے سمبند میں کینٹ تھانا پروہاری سچی بھوشن رائے نے بتایا کہ مخبر کی سوشنا پر بشوید دیالے چورہہ استحت بس سٹینڈ کے پاس سے چار ابیوکتوں کو گرفتار کیا گیا ہے جن کی پہچان اجائے کمال یادو پتر رگنات رائی یادو نیواسی سونپور پہاڑی چوک تھانا سونپور جنپد چھپرا بیہار دوسرا دیپک ساح پتر سورگی بددوسہ نیواسی کیلاس نگر بگہا دو تھانا پٹھ کھولی جنپد بیتیا بیہار تیسرا جیتو پاسوان پتر جوکو پاسوان نیواسی جلہا تھانا شہرامپور زلا متیہاری بیہار چوتھا وینود مہتو پتر دشرت مہتو نیواسی جلہا تھانا شہرامپور متیہاری بیہار کے روپ میں ہوئی ہے جن کے پاس سے دو چاکو چار موبائل برامت کیا گیا ہے کین تھانا پربھاری نے بتایا کہ اب یکتوں سے پوشتاش میں بتایا کہ ہم لوگ ٹرین میں ویٹر کا کام کرتے تھے تتہا ٹرینوں میں گھوم کر سامان بیشتے تھے اسی دوران چوری بھی کرنے لگے اور قریب ایک ورسوں سے ہم لوگ اس دھندے میں سنلپ تھے ہیں اور ایک دن پہلے ہم لوگ گھرکپور ریلوے سٹیشن پر ہی ایک ویکتی کے موبائل چوری کیے تھے تتہا آج جب ہم لوگ چوری کی یوزنا بنا رہے تھے تب ہی آپ لوگوں دوارہ پکڑ لیے گئے انہوں نے بتایا کہ اب یکتوں نے بتایا کہ گھٹنا کے سمیں ہم لوگ کوڈ ورڈ سبد کا پریوک کرتے ہیں موبائل چوری کرتے ہیں تو گھنٹی کوڈ ورڈ کا پریوک کرتے ہیں ایوم پیسہ کو پوری کہتے ہیں تتہا یدی پولیس گھومتی ہے تو ہم لوگ پولیس کو لڑکا کوڈ ورڈ بولتے ہیں اب یکت دیپو شاہ نے بتایا کہ میں پہلے بھی لکھناو چار باگ سے چوری کے مقدمے میں جیل جا چکا ہوں اس پرکار یہ لوگ ٹرینوں میں ایوم اسٹیشن تتہہ اسٹیشن کے باہر چوری کرتے ہیں ان کے دورہ انیکوں چوریوں کو انجام ٹرین میں دیا گیا ہے تتہا یہ لوگ یاتری کے سامان کے سامنے پردہ کرتے ہیں یا تو کھڑے ہو جاتے ہیں یا کسی کپڑے سے آڑ کر کے بیگ ایوم بیگ میں رکھا سامان چوری کرتے ہیں اور نرکٹیا گنج بیہار میں ایوم گورکپور میں یہ لوگ یاتریوں کو اپنا نسانہ بناتے ہیں ان کے دورہ کیے چوری کی گھٹناوں کا پتہ لگایا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ ابھیقتوں کے اوپر تھانے میں مقدمہ پنجکرت کا جیل بھیج دیا گیا ہے گرفتار کرنے والی ٹیم میں کین تھانا پربھاری سسی بھوشن رائے ورسٹ اپنیرکشک منیش یادو اپنیرکشک پرسکشڑا دین راجونس سنگھ کونسٹیبل آنند یادو سنجے سنگھ یادو شامل رہے موسیقی